ناظرین کادیانی جماعت میں زنا کاری کرنے کو کوئی بری چیز تصور نہیں کیا جاتا اور کادیانی لوگ اسے مرزا غلام کادیانی کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کادیانی لڑکیاں جنہیں کادیانی ہورو اور لجنات بھی کہا جاتا ہے یہ کیسے نوجوان مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں دوستو کادیانی ہورو کو لجنات کہا جاتا ہے جو کہ کمزور مسلمانوں کو کادیانیت کی طرف راغب کرنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں دوستو کادیانی حضرات سولہ سے بیس سال کی کمواری خوبصورت لجنات کے گروپ تشکیل دیتے ہیں اور پھر ان گروپس کو مسلمان لڑکوں کا شکار کرنے کے لیے جرمنی سمیت دیگر بہت سے ممالک میں بیجا جاتا ہے دوسرے ملکوں کی بدولت جرمنی میں ان لڑکیوں کے گروپس کو خاص پروٹوکول ملتا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں ان کا موجودہ خلیفہ مرزا مسرور قیام پذیر ہے دوستو یہ لڑکیاں یعنی لجنات سب سے پہلے مرزا مسرور کو پیش کی جاتی ہیں اس کے بعد یہ لجنات کمزور مسلمانوں کو بہلا پسلا کر کادیانیت کی طرف لانے کا کام سر انجام دیتی ہیں ناظرین اس فہاشی اور اریانی کی ابتداء ربوہ میں موجود ہیرہ منڈی سے ہوئی جہاں دن رات صرف شراب اور شباب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اور قادیانی جماعت کے تمام مربی حضرات خود اپنی شریک حیات کے ساتھ ان محفلوں کی زینت بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب قادیانی جماعت کے کچھ غیرت مند لوگ قادیانیوں کی غلی زندگی دیکھتے ہیں تو مرزا غلام قادیانی پر لانت بیج کر اسلام قبول کر لیتے ہیں